اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ ابھی کوٹ کے اندر اسرار سعید نامی وعدہ گواہ ماف جن کو بنایا گیا تھا شباز شریف صاحب کے کیس میں آشیانہ کے کیس میں ان کا بیان انہوں نے حلف کے اوپر کوٹ کے اندر جمع کر آیا ہے اور جس کے اندر واضح طور پر اور میں یہ بھی بتاتی چلوں تفصیل بتانے سے پہلے کہ شباز شریف کے خلاف جتنے کیسز عمران خان صاحب نے بنائے اور جن کے سہولتکار ایسٹ ریکاوری جو کہ منی میکنگ یونٹ ایسٹ میکنگ یونٹ میں کہتی ہوں اس کے سربراہ جو کہ غیر آئینی غیر قانونی طور پر لگائے گئے تھے صرف شباز شریف صاحب اور سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے کیا نام تھا جی ان کا شہزاد اکبر صاحب جو کہ ٹی وی میں ایسے پھس جاتے تھے کہ سوائے پریس کانفرنسز کے پی آئی ڈی کے اندر ان کا اور کوئی کام نہیں تھا کہ ایک گراف بنا کر گرافکس بنا کر ایرو کو کبھی رائٹ لے جانا ایرو کو کبھی لیفٹ لے جانا یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہاں سے پیسہ آیا ہے یہاں سے آشیانہ کا پیسہ یہ چھپن کمپنیوں میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے یہاں صاف پانی میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے ادھر گندے نالے میں منی لانڈرنگ ہو گئی اور کرپشن ہو گئی یہ تمام وہ کیسز ہیں جو شباز شریف صاحب کے خلاف بنائے گئے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ شباز شریف صاحب کو پانچ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں صاف پانی میں بلایا جاتا ہے اور ان کو آشیانیہ میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ اوپر سے حکم آتا ہے کہ شباز شریف اب نیب کے دفتہ سے جا نہیں سکتے ان کو اسی جگہ کے اوپر اریشٹ کر لیا جائے کیس ہے کہ کیس نہیں ہے صاف پانی میں بلا کر آشیانیہ میں گرفتار کیا ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان پہ منی لانڈرنگ کا کیس ٹال دیا گیا کہ اگر یہاں سے بیل ہو گئی تو منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر گرفتار کر لیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے تمام وہ ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیا اور ان کو ملا کون تھا صرف ایک شخص جس کو وعدہ ماف گواہ بنایا تھا اسرار سعید صاحب جو چیف انجنئر تھے لڈی اے کے اندر چیف انجنئر لڈی اے اسرار سعید صاحب یہ واحد گواہی تھی جو شباز شریف صاحب کے خلاف انہوں نے وعدہ ماف گواہ کی بنائی تھی اس کے علاوہ کوئی ثبوت ان کو نہیں ملا انہوں نے ڈیفڈ میں ڈیلی میل میں بار سے صحافی بلا کر ڈیویڈ روز کو کہانیاں بنوائیں انہوں نے نیشنل کرائیم ایجنسی میں ایف آئی اے کا سارا ریکارڈ بھیج کر نیپ کا سارا ریکارڈ بھیج کر انہوں نے ان سی اے میں کیسز بنائے جس کے اندر سے یہ لکھا گیا کہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی اور کوئی کرپشن کا آئیوٹا آف ایویڈنس نہیں ملا اسی طرح یہاں انہوں نے کیسز بنائے جھوٹے گواہ بنوائے اور ایک گواہی جو اسرار سعید صاحب کی تھی جو سلیم شہزاد صاحب ڈی جی نیب لہور نے بنائی تھی وہ آج اس کا بھانڈا پھوٹ گیا انہوں نے عوض کے اوپر حلفن آج کوٹ کو یہ بتایا کہ مجھے حریس کر کے مجھے دھمکی دے کے اور یہ میں نہیں کہہ رہی نہ ہمارا وکیل کہہ رہا ہے یہ اسرار سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکا کر مجھ پہ حریس کر کے مجھے دھونس اور دھمکی کے ساتھ مجھ سے یہ گواہی دلوائی گئی تھی اور جس وقت اس کو وعدہ معاف گواہ بنایا وعدہ معاف گواہ جس اور ہائی کوٹ لہور میں میرٹ کے اوپر شباز شریف صاحب کی بیل ہوئی میرٹ کے اوپر اور اس کے بعد جب نیب سپریم کوٹ گئی اور سپریم کوٹ کے اندر نیب کو نیب نے خارج کرنے کے لیے شباز شریف صاحب کی بیل کو گئی تو دوبارہ ان کو کہا گیا کہ تم وہاں گواہی دو انہوں نے انکار کیا تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا دو ہزار انیس میں ایک اور کیس ڈال دیا گیا اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور آج کی تاریخ تک اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر گرفتار جس کیس میں اسرار سعید صاحب کو کیا ہوا تھا اس کا ریفرنس دائر نہیں کیا اس کو صرف گرفتار اس لیے کیا کہ وہ شباز شریف کے خلاف گواہی دے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی نیب ڈی جی ایف آئی اے کو عمران خان نے وزیر آزم ہاؤس میں بلا کر کہا کہ سیاسی مخالفین شباز شریف خواجہ آسف مریم نواز حمزہ شباز اور یہاں تک کہ تمام وہ لوگ جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف میرے کیسز بنا کے لاؤ انہوں نے انکار کیا اس کو فارق کر دیا جو نیب کے چیرمن تھے جو طیبہ گل صاحبہ جن کے خلاف ہرائسمنٹ کا کیس لے کر گئی تھی ان طیبہ گل صاحبہ کو وزیر آزم ہاؤس میں اغوا کر لیا گیا اور اس کے بعد چیرمن نیب کو مسلسل بلاک میل کرتے رہے ان کی ویڈیو کے اوپر اور ان کو مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنائے گا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں یہ ان کا حلف یہ ان کا کوٹ کے اندر بیان ہے اسرار سعید صاحب کا جو واحد گوائی تھی شباز شریف صاحب کے خلاف یہ آج کا بیان ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں it is correct that during investigation I did not produce any kind of evidence to show any relationship between the owners of Bismillah engineering and Paragon sitting housing scheme it is correct that the process of Asiyana Iqbal housing project was transparent from its inception till its approval by private public partnerships steering committee and no violation of any law was involved throughout the process it is correct that as per my knowledge none of the accused person of this reference has committed any offence in respect of Asiyana Iqbal housing project it is correct that the respective accused person have played their respective roles in true professional and honest manner یہ ان کا بیان کوٹ کے اندر ہے as per my knowledge no loss to public exchequer was caused due to award of contract no fraud no cheating whatsoever to public at large was committed by way of award of the aforementioned contract no monetary no monetary or other benefit was rendered derived by any of the accused person by the award of the contract of Asiyana scheme in july 2019 I was called by DG NAB Shahzad Salim he wanted a statement from that accused Mia Shabash Sharif was causing harassment to me for having become an approver in the case he wanted my statement to use it for the cancellation of bail of Mia Muhammad Shabash Sharif but I refused to fulfill his desire therefore I was again arrested by NAB on 5th September 2020 on the allegation of overpayment in LOS drain project I was the only person who was arrested in this project and I had no concern with any kind of overpayment جب اس نے یہ کہا کہ میں یہ گواہی سپریم کورٹ میں نہیں دوں گا شہزاد سلیم DG NAB نے بلایا ان کو اور ان کو کہا کہ تم سپریم کورٹ کی جو بیل خارش کے لیے ناب گئی ہے وہاں بھی تم یہ بیان دو اس نے جب نہ کیا تو اس کو دوسرے کیس میں ریش کر لیا جس کا آج تک ریفرنس دائر نہیں کیا تو کیا آج عدالت جس میں یہ کیس سنا جا رہا ہے کیا وہاں شہزاد اکبر کو عمران خان کو اور DG NAB جس کی گواہی دے رہا ہے اسرار سعید جو کوٹ کے اندر بیان جمع کرا رہا ہے آج ان کو بلا کر ان کے اوپر کیس درجونا چاہیے اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہر کیس میں چاہے آشیانہ چاہے جان ریکاوری یہ تمام کیس شہباز شریف صاحب پہ بنائے گئے پہلی دفعہ پانچ اکتوبر کو آریسٹ کیا گیا اور آج اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ آج چودہ فیبرری ہے اور چودہ فیبرری دو ہزار انیس کو شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی دو سو اکتالیس دن جیل میں رہے انویسٹیگیشن کرائی ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور پیشیاں بھکتیں ان کیسز کے درمیان اس کے دوبارہ دوبارہ جب اس میں کوئی ان کو جب بیل ہوئی میریٹ کے اوپر ہائی کوٹ میں تو دوبارہ ان کو اٹھائیس سبتمبر دو ہزار بیس کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد تئیس اپریل دو ہزار اکیس کو ان کی بیل ہوئی اور اس دوران جب ان تمام کیسز میں کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان پہ ایسیڈ بیانڈ انکم کے جو کیسز تھے وہ ڈال دیئے مانی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا اور اس کے بعد جب ان سی اے کی کا فیصلہ آیا ادھر کوئی عدالت ایسی نہیں مقامی طور پر چاہے وہ سیشن کوٹ ہو چاہے وہ نیپ کوٹ ہو چاہے وہ ہائی کوٹ ہو چاہے وہ سپریم کوٹ ہو ہر کوٹ کے اندر جواب دیا شباز شریف صاحب نے ہر کوٹ کے اندر اور ان کو وہاں سے سرخ رو ہوئے اسی طرح نواز شریف صاحب اسی طرح مریم نواز اسی طرح شاید خکان مفتہ اسماعیل سلمان رفیق سعد رفیق خواجہ آصف ایک ایک طویل فیرست رانہ سناولہ تمام وہ لوگ حمزہ شہباز مریم نواز تمام نے عدالت کے اندر جوابات دیے سی ایم تھے نا اور وزیر آزم تھے ملک کے ان کی بیٹی تھی باقی تمام بزرا رہے تھے کہہ دیتے کہ ہمیں استثناء دی جائے کسی نے ٹانگ پر پلستر بان کر زخم کے اوپر پنانی لی اپنے گھروں میں شہباز شریف نائنٹی سکس ایچ موڈل ٹاؤن جس وقت نیب ان پر ریڈ کرتا تھا مریم نواز تو ان کے والد کے سامنے ہتھ کڑی لگائی تو ہم نے کیس کا جواب دیا یہاں تک کہ جب انہوں نے انسی اے کے اندر مانی لانڈرنگ کا کیس دیا وہاں جواب دیا کسی کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں سے استثناء مانگی ہو کہ میں جواب نہیں دوں گا یا میرے پاس جواب نہیں ہے یا مجھ سے کوئی جواب پوچھ نہیں سکتا ہر شخص نے اپنا جواب دیا یہ کیوں ایک رویہ ہے تو ورڈز عمران خان کیوں نہیں ان سے جواب مانگا جاتا تمام کیس اس وقت عدالتوں میں ہر عدالت سے استثناء مانگی ہوئی ہے دوسروں کی عزتوں کا تم دھجیاں اڑاؤ کسی عدالت کو نہ چھوڑو کسی کیس کو نہ چھوڑو کوئی بھی اپنا ریاستی طاقت کو وزیر عظم کی کرسی اپنے اقتدار کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور ہم نے جواب دیئے ہر کیس کا جواب دیا تم ماری چوری پکڑی جائے بی آر ٹی پشاور میں تم سپریم کوٹ سے لے لو سٹے کیس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی تمہاری چوری پکڑی جائے فورن فنڈنگ میں تم کہو کہ میں جواب نہیں دوں گا الیکشن کمیشن کا دائرہ کار سات سال تک تم جواب نہیں دے سکے تم پکڑے جاؤ بلینٹری سنامی میں تم کہو میں جواب نہیں دوں گا تم توشا خانہ میں پکڑے جاؤ تم کوئی ایسا کیس جو اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر ہے اس میں کسی میں جواب نہیں دیتے اور کہتے ہیں مجھے استثناء دی جائے کیونکہ میری ٹانگ کے پر پلستر ہے پھر تم کہتے ہو کہ باجوا صاحب کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیں اور ان کے اوپر کرپشن کے کیس بنا میں نے ان کو نرو دے دیا وہ سپر کنگ تھے تم سپر کرپٹ تھے اور اس وجہ سے تم تمہارے پاس ہر وہ طاقت تھی تم نے استعمال کی آج تم بیٹھ کر تماشا کرتے ہو روز ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہو ہر روز عدالت میں تم جس کو تا حیات ایکسٹینشن دے رہے تھے تم کہہ رہے تھے وہ اکانومی میں میری مدد کر رہے ہیں ان جیسا سپہ سلار پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا وہ جمہوریت کو تقویت اور تسلسل دے رہے ہیں اور آج تم کہتے ہو کہ وہ ساری چیزوں کے ذمہ دار باجوا صاحب سے تو تم کیا کر رہے تھے آپ صرف یہ چاہتے تھے کہ تمام سیاسی مخالفین جیلوں میں رہیں اور جو پروجیکٹ جس کے اوپر تم کام کر رہے تھے فورن فنڈنگ کے تحت پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے عوام کو بے روزگار کیا جائے ملک میں مہنگائی پھیلائی جائے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو معذور کر دیا جائے جب تمہیں پتا چل گیا کہ تمہارا کرپشن کا بیانیاں ہر عدالت میں پٹ گیا ہے آپ کو پتا چل گیا کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت تم ثابت نہیں کر سکے وعدہ گوا معاف بیانات دے کر جو وعدہ معاف گوا بنائے آج وہ گوایاں دے رہے ہیں ہر عدالت کے اندر کے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی تھی تم نے لوگوں کے بچوں کو گرفتار کیا تم نے لوگوں کی بہنوں کو گرفتار کیا اور کہتے ہو کہ تمہارے پہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تمہارے پہ پولٹیکل وکٹمائزیشن زمان پاک بکتر باند میں بیٹھ کر ٹانگ پہ پلستر ڈال کے یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے جس طرح فریال تالپور کو گسیٹ کر جیل سے عید والی رات چاند ورات والی تمہیں کسی نے زمان پاک سے گسیٹا تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو تمہارے لوگوں کو پکڑ کوئی پکڑا جائے تو کہتے ہو پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آج الزام لگاتے ہو گالی دیتے ہو کل انہی لوگوں سے مافیاں مانگتے ہو تم لوگوں کو ذہنی معذور سمجھتے ہو جب تمہیں پتہ چل گیا کہ کرپشن کا بیانیاں پٹ چکا ہے تم نے سائفر نکال لیا کہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے آپ نے سائفر نکال اس کے بعد کا عالمی سازش ہو گئی ہے پھر باجوہ صاحب نے سازش کر دی ہے پھر شہباز شریف اور نواز شریف نے سازش کر دی ہے پھر محسن نکوی نے سازش کر دی اور آج کہتے ہو جو ثبوت سامنے آرہے ہیں کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی باجوہ صاحب میرے خلاف سازش کر رہے تھے آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے یہ توہین ہے وہ جو لوگ ان کی باتوں کو ست سمجھتے ہیں یہ ان کی توہین ہے آج ان کے لئے لمعہ فکری آئے میں کسی کو ملی یہ جس طرح سٹوریاں گھڑتا ہے شخص میں کسی کو ملی تو بچہ تھا بچہ اس نے مجھے کہا آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت مریم نواز یا نواز شریف نہیں آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی عالمی سازش یا امریکی سازش نہیں ہوئی تھی تو اگر تمہیں پتا تھا کہ باجوہ صاحب تمہاری حکومت گرانے لگے ہیں تو vote of no confidence کی رات تم نے ان کو تاہیات extension دینے اور آج آپ کا خالی یہ بیان دے دینا کہ امریکہ کی سازش نہیں ہوئی خالی یہ بیان دے دینا کہ عالمی سازش نہیں ہوئی آپ نے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے اور جس وقت آپ نے یہ الزام لگایا جس وقت آپ نے یہ امریکی سازش اور یہ سائفر کا اور یہ بیانون ملک سازش اور امریکی سازش کا الزام لگا اس وقت آپ وزیر آزم تھے آپ نے اپنے وزراء کے کو پارلمنٹ میں کھڑا کر کے کہ ووٹ آئین شکنی کرائی اور آج کہتے وہ عالمی سازش نہیں ہوئی اس کے بعد سپیکر سے کرائی آج اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ یہ پانچ لوگوں نے جو بیان دیا ہے وہ تم نے آج اس کا ثبوت دیا ہے کہ تم نے ان لوگوں سے یہ جھوٹا بیان دلوایا آپ کی دماغ کی کوئی مطلب کہ روز تم بیٹھ کر ایک چیز تو دیتے ہو لیکن اتنا خطرناک کھیل کھیلا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ پھر تمام لوگوں کو آج شباز شریف کا وعدہ ماف گواہ عدالت میں کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تمام چیزیں تمام پروجیکس جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوئے ہیں کسی کسم کا کوئی ایسا فراڈ نہیں ہوا کسی شخص کو کوئی فائدہ مالی نہیں پہنچا کسی کسم کا پبلک منی ایکس چیکر کو نقصان نہیں پہنچا اور اس وقت شباز شریف نے عالمی کانفرنس بلائی کہ پبلک انٹریس کو وچ کیا جائے جس وقت یہ پروجیکس دیا جا رہا تھا اور اس ٹرانس پیرنٹ طریقے سے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی یہ آج وہ گواہ عدالت میں کہہ رہا ہے آپ کو شرم بھی نہیں آتی کہ تم نے ملک وسائل کو اور کہتے کہ میرے اوپر پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور کہتے کہ جب ملک کو انصاف ملے گا تو تب ملک ترقی کرے گا پاکستان اب صرف تب ترقی کرے گا جب تمہارے جیسے بیروپی ہیں آپ جیسے فراڈ آپ جیسے تماشا آپ کے لوگ تماشا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن تم پر یقین کوئی نہیں کرتا تم نے اتنا جھوٹ بولا پاکستان کی میشت کی بنیادیں ہلا دیں تم نے اکاؤنٹیبیلٹی جو احتساب ہے اس کو مزاق بنایا اس کو اپنی بدبودار سیاست کی نظر کر دیا تم نے لوگوں کے حسد اور بغض میں تاکہ یہ لوگ جیلوں میں رہیں اور تمہارے خلاف کوئی آواز نہ آسکے بیانیاں 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 جھوٹ بولتے ہو ملک جو فورن پالیسی سے تم نے کھیل کھیلا اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ اپنی مرضی سے جالی مقدمے بنا کر زبردستی کے گواہ بنا کر سیلیکٹڈ ججوں کے ذریعے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا جو ہر روز کی بنیاد پر سرخرو ہوتے ہیں لیکن آج نقصان کس کا ہوا ہے آج نقصان پاکستان کی عوام کا ہوا ہے پاکستان کا ہوا ہے لوگوں کی محشت تباہ کی نوجوانوں کے ہاتھوں سے روزگار چھینا ملک کو مہنگائی کے طوفان کے اندر جھونکا اور بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر دو جھنڈے لگ کر کس ڈھٹائی سے بات کرتے ہو تم سمجھتے کیا ہو کہ پاکستان کی عوام پاگل لیکن وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں جو اس کی بات پر یقین کرتے ہیں یہ ان کی توہین ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ذہنی معذور سمجھتے ہیں مطلب کہ تم سمجھتے تھے کہ تم جالی مقدمے بنا لوگے تم زبردستی کے گواہ لے آوگے تم سیلیکٹڈ ججز لگا دوگے تو یہ تاہیات یہ نیریٹیو بنا رہے گا ایک ثبوت تم پیش نہیں کر سکے چار سال اور آج کہتے ہو کہ دوسرے چور ہے اگر چور تھے تو ثابت کرتے اور تم چور ہو کیونکہ تمہارے پاس جواب نہیں ہے تم عدالت نہیں جاتے ہو تم عدالت ڈالیں تمہارے پاس جواب نہیں اس لیے تم پلستر کا بہانہ بنا کر آج ادھر بیٹھے ہوئے اور نوجوانوں کو کہتے ہو جیلیں بھرو بیٹھ کر ڈگڈگی بجا کر تماشا کر کے روز ٹی وی چینلز کے اوپر تم جھوٹ بولتے ہو روز بھنگیاں مارتے ہو ہسی آتی ہے آپ کے اور نوجوان جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے لوگوں کو پرسوں بھی چور چور کہہ رہے تھے آج کیوں نہیں عدالت گئے لہور کی عدالت جاتے لہور ہائی کورٹ کی عدالت جا کر پوچھتے بولتے وہاں ثبوت دیتے جو اسرار سعید کہہ رہا تھا اس کی وقت کدھر ہے وہ شخص آج اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام جواب ہم سے پوچھ رہے دستخط تم نے کیے تھے تم نے یہ شرائط رکھی تھی تم نے ملکی معیشت کو بیچا تھا تم نے قانون سازی کرائی تھی اس کے بعد اپنے وزیر کو کہتے خط لکھو صدر کو اور آئی ایم ایف کو خط لکھو کہ ان کو نہ دیں آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں شروع کریں ہر روز ہر روز تمہارے چہرے سے نکاب اٹھتا ہے اور ہر روز جن پہ تم نے الزام لگائے تھے ان کے حق میں گوائی آتی ہے دس سال شباز شریف نے پنجاب کی خدمت کی اس کے بیان نے کھول دی کیا رہ تمہارے پاس کس موں سے کہو گے کہ یہ چور تھے کسی عدالت میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے تم ہر روز تمہارے موں پر تماشے پڑتے ہیں ہر روز بیٹھ کر تم جھوٹ بولتے ہو کہانیاں گھڑتے ہو تم نے ملکی محشت کو نقصان پہنچایا تم نے ملکی فورن پولیسی کو نقصان پہنچایا تم نے پاکستان کے نوجوان کے روزگار کو نقصان پہنچایا تم نے لوگوں کے چولے بجائے وہ لوگ جن کے پاس روٹی سستی تھی آٹا سستا تھا چینی سستی تھی ملک ترقی کر رہا تھا بجلی اس قوم کو محروم کر دیا اس ترقی سے اور بیٹ کے روز تبلچیوں وہاں ڈرم بیٹ کرتے اپنے جھوٹ کا اپنی منافقت کا کوئی تمہاری بات نہیں سنتا اب تم ایک لطیفہ بن چکے ہو پاکستان کی عوام کے سامنے لیکن یہ تمام چیزیں کیسے میں نے پہلے کہا کہ تم دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ تم خود سپر کرپ شخص ہو اور تمہیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا یہ بیانات دینے سے ٹی وی پر بیٹھ جانے سے تو تم نے لوگوں پر الزام لگائے ہیں جو تم آف نو کانفیڈنس اور سائفر کے معاملے کے اوپر اور عالمی سازش کے اوپر آج کٹہرے میں عمران خان کو کیوں نہیں بلایا جاتا اس سے بڑا کوئی قومی ایشو ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی پاکستان کا ایشو ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر آزم جو اس کرسی پر مسلط ہو وہ ملک کے خلاف سازش کی بات کر اسیمبلیاں توڑ دے سپیکر سے آئین شکنی کروا دے اور دوسرے لوگوں کو الزام لگا کر جیلوں میں بیج دیں اور آج ایک ثبوت سامنے ہے یہ سب جوابات آپ کو دینے پڑیں گے یہ اس طرح آرام سے آپ اس سے جو تمام کیسز ان کے ایف آئیے میں پڑے ہوئے ان کے ہائی کوٹس میں پڑے ہوئے ان کے سپریم کوٹ میں پڑے ہوئے سیشن کوٹس میں پڑے ہوئے وہاں عمران خان صاحب کو جواب دینے کے لیے کٹہرے میں بلایا جائے جی شہر یان صاحب سلو ٹی وی مرگی 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 جیلن نیب اور یہ لوگ کیسز بناتے رہے سیاست دانوں کے خلاف تو بات بھی ہوتی کیا حکومت یہ کوئی ارادہ رکھتی ہے جنہوں نے جالی کیسز بنوائے اور اتنا نقصان گرائے ملکہ شہر دردبر نے یا سابط چیئر میں نیب نے یا دی جی نیب لہور جو تھے سلیم شہر ان کے خلاف کیسز بنانے جو کوئی ارادہ ہے دیکھیں جو ہوتا ہے نا یہ تو ٹولز تھے یہ تو عمران خان صاحب نے اپنے سہولت کار تھے لیکن جو سرغنا تھا اس کا کیا ہوگا کیا وہ ایک پلستر بان کے عدالت کو ہر روز یہ کہے گا کہ مجھے استثنہ دو میں جواب عمران خان صاحب اس وقت کوئی عام شہری نہیں تھے وہ ملک وزیر آزم تھے جو سیلیکٹ ہو کر آئے تھے جو مسلط تھے اس کرسی پہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اپنے اس طاقت کو استعمال کر کے یہ سارے کام کیے ان کو جواب دینا پڑے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہزاد اکبر نے کیا یہ شہزاد سلیم نے کیا یہ نیپ کے ڈی جی نے کیا یا نیپ کے چیرمن نے کیا یہ سب کام عمران خان صاحب نے کیا اور اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا سنا اللہ صاحب دانس بیڑے پاہ دار صاحب نے صدر مملکت سے بات کی اور عدید چند بھو کبھن خوان صدر سے فریس لیز آئی جس میں نے اکسپٹ کیا کہ صاحب نے ریکوست کی ہے کہ ایم فرمای بھے کو پیت اک آڈی سن میں لانا ہے فاناس ترمیمی آڈی نیس لیکن صدر نے ان کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں تو کیا اور ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے نہ کوئی خود مختیاری ہے جس کو جو چاہے جیسے استعمال کر لے آپ کی حکومت میں کیا اجندہ ہوگا نیکس کریقشن میں کہ عدالتی نظام کو کیسے ٹھیک کریں گی اور ان اداروں کو کس طرح با اختیار بنائیں گی کہ یہ کسی کی دیکھیں پہلا سوال آپ میں کیا اس میں ہماری میٹنگ ہے جہاں میں نے اس پریس کانفرنس سے جانا ہے اور ابھی جو کیابنٹ کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد میں وہ پریس کانفرنس یا پریس ریلیز بھی ایشو ہوگی دوسر اعلانیہ جو بھی ہوگا جو کیابنٹ میٹنگ کا لیکن دوسری بات آپ نے جو کی دیکھیں آج اگر میں اس منصب پہ بیٹھی ہوں تو یہ منصب کے ساتھ میری ایک آئینی ذمہ داری ہے تو جس ادارے کے اندر جو سربراہ ہے جیسے عودے ہوتے ہیں چیف جسٹس اور پاکستان ہوتے ہیں ہائی کوٹس ہوتے ہیں نیپ کی عدالتیں ہوتی ہیں اس میں جو انڈویجول ہوتا ہے جو اس وقت اس کرسی کے اوپر ہوتا ہے یہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اور جب وہ شخص اس آئینی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتا اور اس کے نتائج ساکب نصار جیسے شخص کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہاج ہر روز بے نکاب ہو رہے ہیں تو پھر وہ ادارہ کمزور ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سے سپریم پوزیشن پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس منصب پہ اس کو بٹھایا ہوتا ہے آئینی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ ان انڈویجول کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس منصب پہ ہوتے ہیں تاکہ اس ادارے کی بدنامی نہ ہو تاکہ وہ ادارے مفلوج نہ ہو اور وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں ہوتی